بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا عمل بتانے لگی ہوں اور اس آسان سے عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور روزگار کی پریشانی کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت ہی کارامد ہے اس کے علاوہ رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھرے لوں ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا کرز، لا علاج بیماریاں بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا ذاتی گھر، اپنی ذاتی سواری، گھرے لوں الجنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ الغرض کوئی بھی مسئلہ جو نہ حل ہونے والا ہو اس آسان سے عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی سو فیصد حل ہو جائے گا اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے یہ عمل ساری زندگی ہی کرتے رہنا ہے اگر ساری زندگی کا معمول بنا لیں تو کیا ہی بات ہے کیونکہ انسان کو جب بھی کسی عمل سے فائدہ ہوتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو کرتا ہی رہے لیکن انشاءاللہ تعالی تھوڑا ہی عرصہ یہ عمل کرنے سے جو میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سو فیصد حاصل ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول اور آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ آٹھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور روزانہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ عمل آپ گھر کے چند افراد یا سب افراد بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان سب کے کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی اور یہ وظیفہ آپ کوشش کریں کہ زندگی کا معمول بنا لیں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا گھر میں فاکے ہی پائے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا گھرے لوں نہ چاکی کرز والوں کا میرے باپ سے جھگڑا معمول کی بات تھی میرا دوست ایک مرتبہ مجھے حضرت حکیم تارک مجذوبی صاحب کے تصویحانہ لاہور میں لائے یہاں آپ نے آٹھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فضائل سنائے میں نے گھر جا کر اپنی امی بہنوں اور ابو کو یہی وظیفہ بتایا اور ہم نے خوب پڑھا آج ایک سال یعنی صرف ایک سال کے بعد ہمارے تمام کرز اتر چکے ہیں گھر میں سکون اور خوشحالی ہے میرے ابو کو بہترین نوکری مل گئی ہے رزق میں برکت ہے گھر میں ہر کوئی خوش ہے ایک نہوست تھی جو ختم ہو چکی ہے ویور کتنا یہ آسان سا عمل ہے آٹھ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کون سا مشکل ہے اور جو مشاہدہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان حضرت کے کتنے بڑے مسائل تھے جو صرف ایک سال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حل ہو گئے اور یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کو بھی آتا ہے اگر بچے بھی گھر کے افراد میں شامل ہو جائیں اور یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بچوں کی بہت جلدی سن لیتا ہے دعاوں کے لیے جن حواتینوں حضرات نے نام دیئے ہیں جنہوں نے نہیں بھی دیئے اللہ پاک ان سب پہ اپنا رحم و کرم فرما دے اور سب کی تنگ دستیاں دو فرما دے اور جن کو اولاد چاہیے ان کو اولاد عطا فرما دے اور یا اللہ پاک جن کے ذاتی گھر نہیں ہے ان کو گھر عطا فرما دے بے آسراؤں کو آسرہ عطا فرما دے اور جن کی تنگ دستی ہے جن کا رزق تنگ ہے ان کا رزق فراخ فرما دے اور جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور اللہ پاک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہم کے ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما دے آمین سمہ آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ